تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ گویا اگر فرقوں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے تو آپ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو قرآن اور حدیث دونوں کو حبل اللہ کا آجات اس لئے کہ رسی کے دو لٹ ہوتے ہیں رسی ایسے بنتے ہیں ایسے 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 تو دو لٹ ہوا نہیں ہے تو ایک قرآن ایک حدیث ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو و لا تفرقو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ اختلاف مت کرو اب آپ پوچھیں گے کہ یہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا تو جان لو کہ ہمارے اختلاف میں اور صحابہ کی اختلاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ان کا اختلاف خدا پر مبنی تھا اور ہمارا اختلاف ہوا پر مبنی اور ان کا اختلاف علم کی بنیاد پر تھا ہمارا اختلاف جہل کی بنیاد پر ہے ان کا اختلاف حقیقت کی تلاش کیلئے تھا اور ہمارا اختلاف حقیقت کی تلاش کیلئے نہیں اور ان کا اختلاف بلا قصد تھا ہو گیا اور ہمارا اختلاف قصدن ہے حدیث آنے کے بعد بھی ہم نہیں مانتے اور اپنے موقع کو پر ڈھٹے رہتے تو صحابہ کرام کا اختلاف اور ہمارے اختلاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو ولا تفر رکھو فرقوں فرقوں میں مد بڑھ جاؤ اور اس کی ایک صورت ہے کہ قرآن حکیم کو مذبوطی سے پکڑ لے اور ایک نکتہ اور یاد رکھو بہت غور سے سنو رائوں کے اختلاف کے باوجود اگر منحج اور محور عقیدت نہ بدلے تو فرقہ نہیں بنتا ہے ہاں رائوں کے اختلاف کے بعد اگر منحج اور محور عقیدت بدل جائے تو پھر پیدا ہوتا ہے فرقہ نہیں سمجھنایا پھر سے بولتا ہوں رائوں کے رائے ہے میری رائے آپ کی رائے فرقہ کی رائے رائوں کے اختلاف کے باوجود اگر منحج اور محور عقیدت نہ بدلے تو فرقہ بنتا نہیں ہے اور اگر رائوں کے اختلاف کے بعد منحج اور محور عقیدت بدل جائے تو فرقہ بنتا ہے کیسے؟ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارا منحج صرف کتاب اور سنت ہے محورِ عقیدت یہی دونوں چیزیں کتاب اور سنت اس کے بعد اگر رائے کا اختلاف ہو جائے تو اس رائے سے فرقہ نہیں بنتا ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ منحجیں کتاب و سنت کہنا نہ کوئی اور منحج ہیں امام کی بات بھی قابل اقتباہ ہے ظاہر ہے کہ رائےوں کے اختلاف کے رائےوں کے اختلاف کے بعد اگر منحج اور محورِ عقیدت میں فرق پڑ جائے تو پھر فورا فرقہ بن جاتا ہے آج تمام فرقہ اسی وجہ سے بنے ہوئے کہ منحج اور محورِ عقیدت میں اختلاف ہو ہمارے ہاں بھی بہت سارے علیہ السلماء ہیں چند باتوں میں اختلافات پایا جاتے ہیں لیکن محورِ عقیدت اور منحج یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مستدل کتاب اور سنت ہے رائےوں کا اختلاف ہوتی جگہ ہے اس سے فرقہ نہیں بنتا یہ بات ذہن نشین رکھی جائے